جو جان لٹا نہیں سکتے کچھ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے شریک ہو جانے کی چیز ہے شامل ہو جانے اور شرکت کر لینے کی چیز ہے نبی کے نام پر جو جان لٹا نہیں سکتے ہم ان سے ہاتھ کبھی بھی ملا نہیں باز لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں باز لوگ ایسا چپ چاپ بیٹھے ہیں لگتا ہے کہ کلکتہ میں ایک نابینا حافظ صاحب حقہ پیتے تھے تو نیت کر لیتے تھے الحقواتو من الحقوات واللہ پکے من الگچچے والپیوائی کے برگوڑیتن ترورو کثیراں کثیراں وہی کہتیت آپ تمامی حضرات کی دیکھ رہا ہوں چناؤں میں لڑ رہا ہوں میر کا پریشان آپ لگ رہے ایک آدمی گرام پنچائت کے چناؤں کے ٹائم مغرب کی نماز میں مسجد میں پہنچا امام صاحب غور سے دیکھنے لگے تو نیتا جی نے کہا کیا حضرات پہلے کبھی نہیں دیکھا کیا بہت غور سے دیکھ رہے ہیں امام صاحب کہنے لگے کہ آپ کبھی آتے کہاں ہیں آپ کو پہلی بار تو مغرب کی جماعت میں دیکھوں گا آج آپ تو جمعہ دیکھے دن بھی اندرہ آواز عبدالنہ فنسن کی فائل لے کر کے بلوک میں گھومتے رہتے ہیں دھوکہ سے آگئے کیا نیتا جی کہنے لگے کہ رہ گئے مولوی کے مولوی اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ میں چناؤں لڑ رہا ہوں بیگن چھاپ سے مسجد میں آیا ہوں وضو کرتے کرتے کچھ لوگوں کو پٹاؤں گا کہ چچا اس بار خیال کیجئے انشاءاللہ آپ کے دروازے پر سولر لائٹ پکتا مسجد میں انشاءاللہ کہہ دے گا تو بھوکہ نہیں دے گا تو امام صاحب کہنے لگے کہ جب تکبیر پڑھنی جائے گی میں کہوں گا اللہ ہو اکبر سب لوگ اپنی اپنی نیت کریں گے تو آپ بھی اپنی سیاسی نیت کر لیجئے گا کہ نیت کرتا ہوں مکھیا کے چناؤں کی واسطے اندرہ واسطے کمیشن کے مو میرا بلوگ کے طرف پیچھے پیچھے پنچائے سے وٹھ کے اللہ ہو اکبر آپ حضرات نیت کرتے کیجئے نبی کے نام پر جو جان اٹھا نہیں سکتے جو محول کبھی کبھی بنتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ابھی ابھی بن جائے ایک ایک آدمی بولے نبی کے نام پر جو جان اٹھا نہیں سکتے ہم ان سے ہاتھ کبھی بھی ملا نہیں سکتے اور رضا رضا و مفتی آدم کی بات رہنے دو جواب کاجے شریعت کا لا نہیں سکتے حضرات حالات حضرہ کا ذکر ہوا تو چار مصرہ اپنے دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آج فتنہ ارتداد پھیلا ہوا ہے جو ہم لوگوں کے لیے بہت ہی ٹینسن کا ذریعہ بنا ہوا ہے اپنے اپنے بچوں کو اپنے اپنے بچیوں کو قابل میں رکھئے اللہ اس کے رسول کا فرمان سنائیے اور شادی کو آسان کیجئے نکاح کو آسان کیجئے شادی کو سستہ کیجئے اپنے اپنے علاقے میں تیلہ کر جہیز کا خاتمہ کیجئے چھین لیتے ہو نیندہ کھوتے کوئی تعبیر خواب کیا دوگے اپنی اولاد بیچنے والے مصطفیٰ کو جواب کیا دوگے اپنی اولاد بیچنے والے مصطفیٰ کو جواب کیا دوگے اب چلتے چلتے چار مصرہ اور حالات حاضرہ پر آپ کو جگانے کے لیے آپ کے جذبات محبت کو پرنگیست کرتے ہوئے غلام مذکر خان سناتا ہے کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی درو دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی اپنے انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا علاج کرنے کے لیے بدعقیدوں کا کچھا چتہ پیش کرتے ہوئے ان کی پول کھولنے کے لیے بلکہ ان کے بدعقیدے بد مذہب کے ڈیٹ باڈی کا آپریشن نہیں بلکہ پوشٹ مارٹم کرنے کے لیے پاسوانی خطابت محافظ مسلح کے علا حضرت قلیم تور سخندانی خطیب خطابت عرفانی ماہر گلکاری الفاظ و معانی حضرت علامہ غلام ربانی ہندوستانی وہ تشریف لا رہے ہیں نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کر لیجئے نعرہ تکبیر اتنی محنت کرنے کے بعد بھی آپ تمامی حضرات اتنا نارمل حلکہ پھلکہ اور ڈھیلا ڈھالا نعرہ لگا رہے ہیں اب کس بات کا انتظار کر رہے ہو تمہاری لنچنگ ہو رہی ہے تمہیں جگہ جگہ بے قصور کے اس مقدمے میں فسایا جا رہا ہے تمہارے جوانوں کو چن چن کر اٹھایا جا رہا ہے اب تم نعرہ تک نہیں لگا سکتے نعرہ اے حق کو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے یہ وہ کلمہ ہے جو مردوں کو جلا دیتا ہے چارج ہو جائیے ایکٹیو ہو جائیے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے ایمان کی حرارت کے ساتھ سنیت اور برہلویت کے تیور کے ساتھ بولیے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسانت مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ اللہمہ غلام ربانی امام احمد رضاکان فرنس سورشدے سعودہ دے سردے دل کے بھی آپ پھر روشن کر دے آنکھوں میں تو بجلی بھر دے شبنم بھر دے شولہ بھر دے کسی بہار کی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو ابھی انقلاب برپا کر کسی بہار کی آمد کا انتظار لاکستہ بات کر دے